اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے حیر وافیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ملٹیپل پینلز والا فروک ڈیزائن شیئر کروں گی جو کہ مجھے امید ہے آپ کو ضرور سند آئے گا اچھا اس فروک کو بنانے کے لیے سب سے پہلے تو میں نے اس کی ٹراؤزر کی کٹنگ پہلے سے کر لیا کیونکہ اس کے پر کے لیے میرے پاس ڈائی گرز کا فیبرک تھا اور یہ میں تقریباً 18 سے 20 سال کی ل� بنا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ اس فروک ڈیزائن کو چھوٹی بچیوں کے لیے بھی بنانا چاہے تو ضرور بنائے گا تو یہاں پہ مجھے اس کی ٹراؤزر کی کٹنگ پہلے سے کر لیا تاکہ سلیوز کے لیے مجھے فیبرک مل سکے یہاں پہ یہ والا فیبرک میں سائیڈ پہ کرتی ہوں اس کی جندر جو پرینٹس ہے اس حساب سے اس کلر کے ساتھ میچنگ کرتے ہوئے میں نے یہاں پہ ڈولی پائپن لے رہی ہے اور ٹراؤزر کا بھی یہی والا کلر ہے اس کے علاو میں نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی لیس تھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے بہت زبردستی اس کی جو انا پرینٹ ہے سوری اس کی جو امبرادری ہے بہت زبردست ہے یہ لیس تو میں نے کہا یہ چھوٹا سا پیس میں اس ڈریس کے اندر ایڈ کر لوں گی اس کے علاوہ یہ والی گھوٹی والی میں نے یہ لیس لی ہے ٹھیک ہے اس کو میں پینلس کے اندر ایڈ کروں گی یہاں پہ آپ چاہیں تو اس کی جگہ شیٹر لیس کا استعمال یا جوائنڈ لیس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ لیس میں پینل اس کے اندر ایڈ کروں گی اچھا جو میرے پاس فیبرک ہے اس کے ساتھ میں نے پہلے پیٹی کے لیے پیس الگ کی ہیں ہیں فرنٹ بیک کی ٹھیک ہے یوک کی لمبائیاں اور چرائیاں یہاں پہ نکال لی ہیں اور پھر گیر کی لمبائیاں میں نے یہاں سے نکال لی ہیں تو اس حساب سے ہی مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہاں پہ اس کی سلیوز اس کے ساتھ نہیں بنیں گی تھوڑی سی لونگ فرک بنا رہی تھی اس لیے سب سے پہلے میں نے یوک کیلی جو دو پیسز نکال لی ہیں ان کو فور فول اور ان کی لمبائی چڑائی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ میں نے یوک کی جو لمبائی ہے یہ پندرہ انچ لی ہے تیار کرنے کے بعد مجھے ساڑھے تیرہ انچ تک چاہیے ٹھیک ہے تو باقی کا جو ڈیڑھ انچ ہے وہ کٹائی میں اور سلائی میں کور ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے بھی تھوڑا سا ایکسٹرہ ہی لینا ہے یہاں پہ میں نے اس کی چڑائی گیارہ انچ تک لی ہے مجھے تیار جو چڑائی ہے چیسٹ کی وہ ساڑھے نو انچ چاہیے � ٹھیک ہے تو میں نے ڈیڑھ انچ اس میں ایکسٹرہ ایڈ کیا ہے جو کہ ہمارے سلائی کے اندر جائے گا اب جو اس کی فولڈر سائڈ ہے وہاں سے میں اس کو میرمنٹ کرنا سٹارٹ کرتی ہیں پرپر اس کی شولڈر کے حساب سے تو اٹھارہ سال کی بچی کے حساب سے یہ میں بنا رہی ہوں یہ میں سمال سائز میں بنا رہی ہوں سات انچ کے اس کا منہ شولڈر لیا اور ساڑھے سات انچ اس کا منہ آرمو لوں گی آپ اپنے میرمنٹ کے حساب سے ہی یہ میرمنٹ کیجئے گا ٹھیک ہے اور میں مرک کروں گا جو ویسٹ ہے وہ یہاں پہ میں آٹھ انچ ہے میرے پاس یعنی سولہ انچ ہے ویسٹ تو سولہ کا حاف میں آٹھ انچ پہ مرک کر لوں گی اور یہاں پہ چیسٹ اور ویسٹ کو آپ سے ملانے کے بعد آر مل کی یہاں سے میں شیپ بنا لوں گی ٹھیک ہے یہاں سے یہ شیپ بنا لینے کے بعد اب میں نے یہاں سے آر مل کی فرنٹ آر مل کی دیپ کٹنگ بھی کرنی ہے تو یہاں پہ ہلکا سا میں نے اس کو ڈیپ رونڈ شیپ دے دی ہے اچھا جی جتنی میں ایونٹ کی ہے پہلے میں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں جب تک میں کٹنگ کر رہی ہوں آپ کو میری چینل پر پیر پیر سے فروک ریزائنز دہنے ہوں تو میری چینل کو ضرور ویزٹ کیجئے گا اور اس لئے پیر پیر سے فروک ریزائنز دہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا اب میں نے فرنٹ سائیڈ کو اٹھا کہ اوپر کی طرف تو فرنٹ آر مل کی بھی ڈیپ کٹنگ یہاں سے کر لینی ہے یہاں تک اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ آ رہا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور یہاں سے میں نے فٹنگ والے پوائنٹ پر کٹس لگانے ہیں تاکہ جب میں اس کی فٹنگ کی سائل گاؤں تو مجھے یہ اندازہ ہو سکے کہ میں نے کہاں سے فٹنگ لگانی سٹارٹ کرنی ہے نیچے سے بھی اس کو ترچی شیپ ہم دیتے ہیں جس سے اس کی شیپ بہت اچھی آتی ہے جب بھی آپ فروک بنانے لگے تو آپ پیٹی کی نیچے سے ترچی شیپ ضرور بنایا کریں اس طرح سے شالڈر کے اوپر سے بھی ترچی کٹنگ لازمی کیا کریں اس سے شیپ بہت اچھی آتی ہے اچھا جی اب گیر کے لیے جو دو پیس میں نے لیے ہیں اس کے لیے میں نے تیرہ ساڑھے تیرہ انچ اوپر کا یوک نکال کے لیے ہیں ساڑھے تیرہ انچ اوپر کی طرف ہم کر لیں گے جو کہ ہماری پیٹی لگنی ہے باقی جو فیبرک ہے یہ میں نے یہاں پہ 41 انچ یعنی اکتالیس انچ مجھے ٹوٹل لیندھ لینی ہے تیار لیندھ جو مجھے ہے چاہیے وہ 39.5 انچ چاہیے یعنی ساڑھے انتالیس انچ چاہیے تھی تو اس کے لیے میں نے ستائیس انچ گیر لیا ہے ٹھیک ہے ستائیس انچ گیر لیا ہے لمبائی میں اور ساڑھے سترہ انچ تک ریبن اس کی چڑائی آ رہی ہے اور اس کو ہم اپن کریں گے تو 35 سے 36 انچ کی چڑائی آ رہی ہے تو یہ گیر کافی نہیں ہے جتنی میں لمبائی رکھ رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے پینلز کی شیپ میں اس کو کٹ کرنا ہے سب سے پہلے جو اس کی فولڈڈ سائیڈ ہے وہاں سے سینٹر والا جو پینل ہے اس کی چڑائی میں ساڑھے تین انچ رکھ کے یہاں پہ اوپر والا ہی سائیڈ سے رکھوں گی نشان لگاؤں گی اور نیچے سے یہ والا جو پینل ہے یہ میں نے 14 انچ کا رکھنا ہے تو 14 کا Half میں 7 انچ پر مارک کروں گی کیونکہ یہاں سے یہ والا جو پینل ہے یہ فولڈ پڑا ہو ہوئے ٹھیک ہے میں فولڈڈ سائیڈ سے نشان لگا رہی ہوں اور یہ والا جو پینل ہے یہ میں نے سینٹر میں لگانا ہے ٹھیک ہے سینٹر والے پینل کی اوپر سے چڑائی میں نے 7 انچ رکھی ہے اور نیچے سے چڑائی میں نے 14 انچ رکھی ہے اب اس کو یہاں سے میں نے اہتی ملا دنے کے بعد اس کی یہاں سے کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے تو جن میری ویورز نے جن میری فرینڈز نے مجھے ریکویسٹ کی تھی آپ پینل فراغ کے پیارے پیارے سے ڈیزائن شیئر کریں تو یہ سپیشلی میں ان کے لیے شیئر کر رہی ہوں اچھا پینل فراغ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس میں لک بہت ہی زیادہ اچھی آتی ہے اگر آپ سمارٹ لگنا چاہتی ہیں تو آپ پینل فراغ ضرور اپنے لیے ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو پرنٹ کا ایشو نہیں ہے تو اب آپ اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں تنگ والی سائٹ کو اوپر طرف لے آئیں اور کھولی سائٹ کو نیچے کی طرف لے جائیں اب میں نے ایک اور پینل کٹ کرنا ہے یعنی ٹوٹر میں تین تین پینل ایک سائٹ پہ تین دوسری سائٹ پہ پینل بناوں گی تو اب یہاں پہ تین اچ کی چڑائی رکھوں گی آپ چاہیں تو دو اچ کا بھی یہ والا سینٹر والا پینل رکھ سکتے ہیں نیچے سے اس کی چڑائی ہے وہ میں چھیں اچ رکھوں گی اوپر سے تین نیچے سے چھیں یعنی ڈبل کر لوں گی ٹھیک ہے اور یہاں سے میں نے اس کو مارک کر لینا ہے اوپر سے نیچے اس طریقے سے یہاں بھی میرے فیبرک کے اندر پرنٹ کا ایشو نہیں تھا ہم اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں جب آپ کا اس طرح کا فیبرک ہو جس میں پرنٹ کا ایشو نہ ہو تو آپ ضرور کلیوں والا فراغ بنائیں اس سے گیر بہت زیادہ اچھا بنتا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ کم کپڑے میں آپ بہت ہی کھلا گیر والا فراغ بنا سکتی ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا جو پرنٹ والا فیبرک ہوتا ہے اس میں ہم کلیاں تو کٹ کرتے ہیں لیکن فیبرک بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ فراغ تو بہت زیادہ کھلی نہیں بنتی کپڑا بھی ضائع ہو جاتا ہے اب اس کی جو کم چھوڑائی والی سائیڈ ہے وہ میں اوپر کی طرف کر لیتی ہوں آپ چاہیں تو مزید اس کے اندر سے پیلل کٹ کر سکتے ہیں لیکن مجھے اپنے ویسٹ کے حساب سے چلنا ہے یہاں سے ان کو میں اوپر نیچے ہاف ہاف ہنچ تک بڑھا کے رکھ لیتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ اس کی گیر کی چھوڑائی اب کتنی آگ رہی ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں یہاں سے اس کی تھوڑی چھوڑی شیف اور ہم اس کو اپن کریں گے تو چالیس ہنچ ہماری جو ہے نا وہ گیر بن جائے گا سلائی کرنے کے بعد سلائی کرنے کے بعد چالیس ہنچ کا گیر بہت زیادہ کافی ہوتا ہے اتنی ایج کی بچی کے لیے ٹھیک ہے اوپر سے جو ہم نے اس کی چھوڑائی رہنی ہے وہ ہم نے اپنی یوک کے حساب سے لینی ہے تو یوک کی جو کٹنگ ہم نے ویسٹ کی کی تھی وہ میں نے آٹھ ہنچ سلائی کی رکھنے ہے اور دس سے ساڑھے دس سنچ تک میں نے وہاں سے کٹنگ کی تھی تو ساڑھے دس سنچ پہ ہمیں مارک کروں گی کیونکہ تھوڑا سا اندر بھی ہم نے فیبرک کو چھوڑنا ہوتا ہے یہاں سے فیبرک اندر آپ اپنی حساب سے رکھ سکتے ہیں کم یا زیادہ اگر آپ کو صحت آپ کی بڑھتی جڑتی رہتی ہے یعنی آپ کا ویڈ تو پھر آپ اندر کپڑا تھوڑا سا زیادہ ہی رکھا کریں آپ کو ضرورت پڑھے تو آپ اس کو کھول سکیں اب یہ والی کلیاں ہیں میں نے آپ کو بتانے کیسے جوڑوں گی سلیپس کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے ٹرولزر کا فیبرک لیایا اور یہ فور پیسز ہیں یعنی کہ یہ ٹرولزر کی سائٹ سے نکلا ہوا پیس ہے اور یہ میری شرٹ کے اندر سے نکلے ہوئے دو پیس ہیں چکور پیسز ہیں ساڑھے گیارہ انچس کی چڑھائی ہے ساڑھے گیارہ انچس کی لمبائی ہے اس کے ساتھ میں سلیپس کے آگے پیاری سی ڈیزائننگ کروں گی ٹھیک ہے اور مجھے امید ہے آپ کو یہ ڈیزائننگ بھی ضرور سند آئے گی اور اس کے لیے میں نے اس کو فور فولڈ کر لیا ہے ایک ہوا پھر سے یہ دیکھیں چکور پیسز کو میں نے بنا لیا اب سلیپس کے لیے یہاں پہ اس کی جو لیندھ ہے یہاں پہ اس فیبرک کی یہ اکیس انچہ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو مجھے جو تیار سلیپس چاہیے وہ بائیس سے ساڑھے بائیس انچ تک چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ یہ کم بھی آ رہی ہے اور میں نے آگے چوہے نا وہ مجھے یہ کم ہی رکھنا ہے دو انچ تک تقریبا سلیپس کو کیونکہ آگے میں نے دیزائن بنانا ہے چڑھائی اس کی نو انچ آریے میں سائی رکھوں گی کہ اوپر باری سائیڈ پہ بھی اس کی سلائی لگنی ہے جوڑا آ رہا ہے سلیپس کے اندر ٹھیک ہے تو ہم میں اس کے آرمول کی کٹنگ کروں گی فور انچز پہ مارک کر کے اس ٹھیکے سے میں اس کو آرمول کی شیف دوں گی اور یہاں سے اب میں اس کی کٹنگ کروں گی یہ کٹنگ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں نورمل کٹنگ ہوتی ہے یہاں سے اچھا جی اب اس کی جو فرنڈ سائیڈ ہے یعنی جو فٹنگ والی سائیڈ ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اس دیزائن میں ٹھیک ہے آپ کو اپنی کلائی کے حساب سے ہی اس کی فٹنگ رکھنی ہے بہت زیادہ آپ نے کھلا سلیو نہیں رکھنا اس دیزائن کے لیے اوپر سے پہلے جتنا میرا یہ سائیڈ کے اندر جائے گا یہ میں نشان لگا لیا ہے اور اب میں نے پانچ انچ پہ پہلے نشان لگایا ہے کٹنگ کے لیے ٹھیک ہے ہاف انچ سائیڈ کے اندر جائے گا ٹھیک ہے پانچ انچ کو میں نے سوا پانچ انچ میں میں نے اس کو کر لیا ہے تھوڑا سا کٹنگ تھوڑی زیادہ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے پہلے میں اس کی کٹنگ کروں گی اس دیزائن کو بنانے کے لیے آپ نے اپنی کلائی کے حساب سے ہی فٹنگ رکھنی ہے بہت زیادہ آگے سے اس کو کھلا نہیں رکھنا اب آگے سے مجھے جتنی تیار جو چڑائی چاہیے وہاں پہ بھی میں مارک کر لیتی ہوں ساڑھے چار انچ پہ میں نے مارک کیا ہے یہاں سے میری سلائیاں لگیں گی ساڑھے چار انچ سے اور اتنا سا جو حصہ ہے یہ میں نے صرف اپن چھوڑنا ہے اس حساب سے میں اس پیس کے اندر کٹنگ کروں گی اب یہ میرے پاس پیس بھی فور فولڈ پڑا ہوئے اور اس کی جو فولڈڈ سائیڈ کا یہ کونہ بن رہا ہے یہاں سے میں نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو اس کے لیے میں نے سلیوز کا جتنا سلائی کرنا ہے اس کو بھی میں فور فولڈ کر لیتی ہوں اور پھر چیک کرتی ہوں اس کی کتنی چڑائی آ رہی ہے یہ دیکھیں ایک انچ تک اس کی چڑائی آ رہی ہے تو میں نے یہ والا جو ڈیزائننگ پیس دیا ہے اس پہ بھی ایک انچ پہ ہی لمبائی میں اور ایک انچ پہ ہی چڑائی میں نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں اور ان دونے نشانوں کو ہلکا سا رونڈ شیپ دے کے کٹ کر لینا ہے اب اس کے اوپر سے میں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں یہاں سے یہ کٹنگ کر لی اور باہر سے میں نے اس کی کوئی کٹنگ نہیں کرنی ہے اس کو ایسے ہی میں نے چکوڑ ہی چھوڑنا ہے آپ چاہیں تو رونڈ شیپ بنا سکتے ہیں لیکن اس کی ڈیزائننگ میں کئی بار آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو میں نے سوچا آج میں آپ کے ساتھ یہ رمالی سٹائل جو ہوتا ہے یہ والا ڈیزائن شیئر کر لی دیو یہ دیکھیں یہ بلکل اس کے ساتھ برابر آ رہے ہیں جب آپ اس کو سٹیج کریں گے آگے سے تو یہ دیکھیں بلکل اس کے سلائی کے ساتھ سے برابر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں سے پینلز جوڑنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں پھر سے بتا دیتی ہوں اگر آپ یہاں پہ یہ لیس نہیں لگانا چاہ رہے تو آپ یہاں پہ جوانڈ لیس بھی لگا سکتے ہیں آپ کے اپنی چوئیس ہے اس لیس کی یہ جو کناریہ ہے نہ صرف یہ والی میں نے باہر دکھانی ہے باقی کا اس سلائی میں نے اس کے اندر کور کر دینا ہے سلائی کے اندر دبا دینا ہے تو اس کو میں نے لیس کو بالکل سیدھا کر کے لکھوں گی سب سے پہلے سینٹر والے پینلز کے اوپر رکھ کے لگانا سٹارٹ کروں گی اس لیس کا رخ اندر کی طرف کروں گی یہ دیکھیں یہاں پہ جو بگنرز ہیں پہلے یہاں پہ یہ والی سلائی لگا لیں یہ سلائی لگانے کے بعد یہ سیڈ والے پینلز اٹھائیں اس کو ہاف ہنچ تک اندر کی طرف فول کر کے اس کی اوپر رکھ لیں یہ دیکھیں یہاں پہ جتنا آپ نے اس لیس کا دبانا ہے اس کی اوپر رکھ کے وہاں سے آپ نے اس لائی لگانی ہے انڈ تک لے جانا ہے اور یہ بہت زیادہ آسان طریقہ ہے پینلز کو سٹیچ کرنے کا لیس کے ساتھ ٹھیک ہے سیم اسی میتھڈ کو یوز کر کے ہم اگلے پینلز کو بھی اس لیس سے جوڑیں گے پینلز کے اوپر پینلز کو رکھیں گے پھر سائیڈ والا پینلز فول کر کے اس کے اوپر رکھ لیں گے اور پھر جب ہم اس کی دوسری سائیڈ پہ لیس کو ایٹ کریں گے تو پھر ریس کا روخ یہاں سے اندر کی طرف کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں سے اس سائیڈ پہ لیس کا درخ ہم نے اس طرف گھما لیا ہے ٹھیک ہے اس سائیڈ والے دونوں پینلز پہ لیس کا روخ اس طرف ہوگا اور سیم وہی میتھڈ ہے ہافی ہی تک اس کو فول کر کے اوپر رکھیں گے اور اس کے کنارے پہ ہم سلائی لگا لیں گے اور جتنا حصہ ہم نے لیس کا دکھانا ہے اتنا ہم نے چھوڑ کے باقی کو کور کر لینا ہے اور یہ سارے جو پینلز ہیں سب کو سیم اس طرح سے ہم سٹیچ کر لیں گے اس طرح سے بیک سائیڈ کے پینلز کو بھی میں اس طرح سے آپ اس میں جوڑ لوں گی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سارے پینلز میں نے جوڑ لیے ہیں اور بیک کے پینلز کو بھی میں نے جوڑ لیا ہے پائپن لگا کے بیک کے پینلز کو جوڑا ہے فرنٹ پہ میں نے لیس لگائی ہے بیک پہ میں نے پینلز پائپن لگا لی ہے یہ گیر ہمارا تیار ہو گئے اب ہم نے یوک کے اندر ڈیزائننگ کرنی ہے آر مول کی ہم میئرمنٹ کر لیتے ہیں ٹوٹل کتنی لیندھ آ رہی ہے دس انچ تک ہمارے آر مول کی لیندھ آ رہی ہے تو اس کا ہاف کر لیتے ہیں پانچ انچ پہ ٹھیک ہے پانچ انچ پہ مارک کر کے اب ہم اس کی پرنسلز شیپ ٹرو کریں گے اندر سے فولڈر سائٹ سے اس کی یہ چڑائی ہے چڑائی والی سائٹ سے ساڑھے تین اچ پہ مارک کروں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ساڑھے تین اچ پہ اس کو میں سیٹ کر کے یہاں پہ ڈوٹ لگاؤں گی اور نیچے والے حصے پہ بھی یہاں پہ بھی میں ساڑھے تین اچ پہ مارک کروں گی اور ان مارکس کو پہلے آپس میں اس طرح سے اوپر سے شیپ بناوں گی ہلکی سی راؤن شیپ اور نیچے والے حصے کو بلکہ سیدھا آپس میں اس طرح سے ملا لوں گی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی ڈیزائنگ بنا سکتے ہیں یوک کے اوپر آپ کے اپنی چوئس ہے تو میں نے اپنے لیس کے جو پیس تھا نا اس حساب سے یہاں پہ ڈیزائنگ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے کوئی بھی ڈیزائنگ کر سکتی ہیں اس سے یہ ہوگا کہ کلیوں والے فروپ کے ساتھ تھوڑی سی ڈیزائنگ آپ کر لیں گے تو بہت اچھا لگے گا اس کے علاوہ بھی یوک کی پیاری پیسی ڈیزائنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں میرے چینل پر بہت ساری ویڈیوز میں آپ کو دہنے کو ملے گا نئے آئے ہیں تو چینل کو وزٹ کرتے ہوئی ہی جائیے گا دوسری سائیڈ پہ سیم مارکنگ کرنے کے لیے ہم نے اس کو ڈبل میں فال کیا اور اس کے پر ہلکا سا ہاتھ مارنے سے یہ دیکھیں دوسری سائیڈ پہ بھی سیم پرنٹ چلا گیا ہے اب ہم اس پرنٹ کو ڈاک کر لیں گے چوب کی مدد سے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو ڈاک کر لینے کے بعد اب میں نے جو آپ کو لیس کا پیس دکھایا تھا چھوٹا سا وہ والا میں یہاں پہ لوں گی ٹھیک ہے آپ اس لیس کی جگہ جوائنٹ لیس بھی لگا سکتی ہیں یا پھر آپ ڈوری پائپن کا یوز بھی کر سکتی ہیں اس کے اندر آپ کے اپنی چوئس پہ ہے کوئی سموسر ٹوکری وغیرہ آپ لگا سکتی ہیں یا فیبرک کے ساتھ پٹیاں بنا کر لگا سکتی ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ یہاں پہ لگا سکتی ہیں تو میں یہاں پہ یہاں پہ جو لیس کا پیس ہے اسی کو میں یہاں پہ دونوں سائیڈوں پیس دکھے سے سٹ کر کے اس کی اوپر ہی رکھ کے تو یہاں پہ اس کو تو لیس کا میں نے دونوں سائیڈوں پہ استعمال کر لی ہے دو اسلاعیوں کے ساتھ میں نے لیس لگا لی ہے اور سینٹر میں میں نے یہاں پہ بکرم بھی پیس کر لی ہے تقریبا ایک انچ کی چڑائی کے حساب سے اور اب اس کو میں سینٹر میں سے کٹ کر لوں گی سب سے پہلے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں نے اس بکرم کو سینٹر میں سے کٹ کیا ہے اور اب کٹ کرنے کے بعد اب میں نے اس کے اوپر دوری پائپن لگانی ہے جو کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں دکھائی تھی پائپن کو سیدھی سائٹ پر ہم رکھ کے لگائیں گے ٹھیک ہے اور اس کو رکھ کے سیدھی سائٹ لگانے کے بعد پھر ہم اس کو بیک پر پلٹ لیتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ دوری پائپن لگانے کا طریقہ آتا ہوگا اگر آپ کو نہیں آتا تو کوئی بات نہیں ہے آپ مجھ سے کامر سرکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اب میں اندازے سے نیک کی چڑھائی اور لمبائی تھوڑی کام ہی رہ کے یہاں سے تھوڑا سا فیبرک کٹ کر لیتی ہوں تاکہ جو پائپن ہے نا وہ میری سے تھوڑی زیادہ نہ لگے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس زیادہ ساری پائپن موجود ہو تو آپ لگا سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ زیادہ کپڑا یا زیادہ لیسز زائے کرتے ہوئی ہی سٹیچنگ کریں یہ چھو 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 چیزیں آپ فالو کریں تو آپ کی وقت ٹائم اور کپڑے وغیرہ کی بچت ہو سکتی ہے میں نے دوری پائپن لگا کے اس کو آپس میں جوڑ بھی لیا ہے اب میں نے جو گلہ بنایا تھا نا پانچ انچ کی چڑھائی اور پانچ انچ کی لمبائی کے حساب سے اس کو میں نے یہاں پہ رکھ کے کنارے پہ سٹیچ کرنا ہے اور اس کو پھر بیک پہ میں نے پلٹ لینا ہے اس کو پاپنے کے بعد ترپائی کر لوگی vas bisschen نا پھر میں نے یہاں پہ بیک سائیٹ کو اس کے پر جوڑ کر تو اس کی شالیڈر کی سلائیں لگانی ہے اور پھر کرتے ہیں ٹھنچ سائٹ میںے میں نے یہاں پہ گئر کو اسٹیچ کر رہی ہے Жی امید ہے 1997 سا کام آپ کے درس اس تو یہOoh میں نے اللہ رہتے ہیں میں بیک پہ میں جوڑ کر رہی مکڑے میں ہاں وہ جو گئر سلائیں اور پھر شاہر میں نے یہاں پہ لگا لیا ہے گلوں کو فرنٹ اور بیک کو تیار کر کے فولڈنگ بھی کر لی ہے ترپائی بھی کر لی ہے اور اپر پٹی بھی لگا لیا ہے اور میں یہاں پر سلیس کو آٹیچ کر لیا ہے جہاں پر جوڑ آرہا تھا ان ت تیار میں نے لیس تو میں Trade اکڑا لی ہے میں نے اس کے لیس تو میں نے اس کے لیس تو میں نے لیس دکھائی ہے اس کے علاوہ گئر بھی سلیس کے لیس تو میں نے لیس لگا لگا لیا ہے وہی والی لیس میں نے گیر کے اوپر بھی لگانی ہے آپ چاہیں تو اس ٹھیکے سے سیمپل ڈوری پائپن رکھ کے اس پر بیک پر پلٹ کے تو آپ اسی کسی کی سائل لگا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ پائپن کے ساتھ لیس کو بھی اٹیج کر لی جو میں نے گلے کے اوپر لگائی تھی سوری جو میں نے سلیس کے اوپر لگائی ہے وہ میں دامن کے اوپر بھی لگا لوں گی پلٹے کے ساتھ تو دامن کو تیار کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ آپ کو سلیس کی ڈیزائننگ بتا دیتی ہوں جو کہ ضروری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو بیگنرز ہیں ان کو ضرور سیکھنی چاہیے سب سے پہلے تو میں یہاں پہ اس کو یہ جو دونوں پیسے ہیں ان کے کناروں کو فولڈ کروں گی کناروں کو آپ چاہیں تو سیمپل بھی فولڈ کر سکتی ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ بلکو سیدھی سلائیاں ہیں آسانی سے فولڈ ہو سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ میں نے دوری پائپن کے استعمال کرویا آپ چاہیں تو لیس بھی لگا سکتے ہیں میں نے پاس دوری پائپن ہی آویلیبل ہے تو میں یہی لگالوں گی چاروں کناروں پہ اچھے سیس کو تو دونوں کے کناروں پہ میں نے یہ دیکھیں دوری پائپن پہ لگالیا ہے اور بیک پہ اچھے سی فولڈ کر کے کاناری کی سلائی بھی لگالی ہے اور اب اس کو میں نے سلیس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے سلیس کے ساتھ اٹیچ کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں اگر آپ یہ چڑھائی میں زیادہ رکھنا چاہ رہی ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں آپ کے اپنی چوئس پہ پھر آپ سلیس کی جو لمبائی ہے اس حساب سے کم کر لیجئے گا اب یہاں پہ سیدھی پڑی ہوئی ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں اس لیکے سے جیسے ہم امریلا فروگ کو نہیں سٹیچ کرتے اپنے یورک کے ساتھ سیم اسی میتھرڈ سے یہ دیکھیں ان کو اس لیکے سے ہم رکھیں گے اور پھر یہاں پہ ہم اس کے یہاں پہ کناروں پہ سلائی لگا لیں گے دونوں سلیس کو سیم اسی میتھرڈ سے ہم تیار کر لیں گے اور پھر اس کی فائنل لوک میں آپ کو دیکھیں یہ ہے ہماری فروگ کی فائنل لوک کلے کی اوپر میں نے یہاں پہ پرز والے بٹن بھی ایٹ کر لی ہیں ٹھیک ہے وہ زبطہ سے بٹن تھے تین بٹن میں نے یہاں پہ ٹیچ کر لی ہیں آپ چاہیں تو یہاں پہ چھوٹوں سے پرز بھی لگا سکتے ہیں کوئی اور فینسی بٹن یا پھر ٹسلز وغیرہ آپ لگانا چاہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جی اس کی جو یورک کی فائنل لوک ہے وہ آپ یہاں سے قریب سے دیکھ سکتے ہیں انقریب سے دیکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی ڈیزائن یا کوئی چیز سکپ ہو جائے تو آپ کو اور سے دیکھ سکیں اور یہ بنا سکیں اس کے علاوہ جی اس کی جو سلیوز ہیں سلیوز کے آگے بھی میں نے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیزائنگ پیس جو میں نے تیار کیا تھا یہ میں نے یہاں پہ لگا لیا لگا ہوا بہت زیادہ پیارا اور یونیک لگ رہا ہے اس کے علاوہ جی گیر کے نیچے میں نے پلٹے کے ساتھ لیس لگا لی ہے اس کی فولڈنگ بھی میں نے یہاں پہ کر لی ہے اور اوورول اس کی جو لوک ہے آپ کے سامنے ہے پینرز کے اندر جو ہم نے لیس ایٹ کی تھی وہ بھی میں نے آپ کو قریب سے کر کے دکھا دی ہے اگر آپ کو پہلے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو ابھی آپ اس کو گریب سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی جو پینرز ہیں اس کی شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی میں فائنل لوک اس کی جو فل لوک ہے وہ بھی میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں سے یہ اس کی فائنل لوک ہے اور دیکھنے میں جتنا یہ خوبصورے لگ رہے ہیں اتنا ہی زیادہ یہ پیننے بھی پیارا لگتا ہے اور اس کی سب سے زیادہ خاص بار یہ ہوتی ہے کہ اس فروگ ڈیزائن کو پیننے کے بعد جو تھوڑی ہیلڈی گرز ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ سمارٹ لگتی ہیں سمارٹ لوک آتی ہے جب بھی آپ پینر والا فروگ بناتی ہیں اس میں بہت زیادہ سمارٹ لوک آتی ہے جن کو سمارٹ لوک چاہیے تو وہ ضرور اس فروگ ڈیزائن کو اپنے لیے بنائیں اور جو اپنی بچوں کے لیے سٹیج کرتی ہیں تو وہ اپنی بچوں کے لیے بھی اس طرح کا فلوگ ڈیزائن ضرور بنائیں بنا ہوا پینا وہ بہت زیادہ پیارہ لگتا ہے عید ہو یا کوئی بھی فنکشن ہو شادی وگرہ کے لیے آپ یہ فلوگ ڈیزائن ضرور بنائیں فیبرک جو بھی ہو آپ اس کے پر یہ ڈیزائننگ کریں یہ بنی بہت زیادہ پیاری لگتی ہے امید ہے آپ کو آج کا یہ فلوگ ڈیزائن ضرور پسند آیا ہوگا آپ سند آنے کے صورت میں آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور اگر چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو ابھی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ دیئے گئے بیلے ایکن بٹن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ جب بھی اس طرح سے ڈیزائننگ سے لیٹیڈ نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اس کے علاوہ آپ کو کس طرح کے فلوگ ڈیزائنس چاہیے ہیں وہ بھی آپ مجھے کمر سیکسٹر میں پوچھ سکتے ہیں نئے آئے ہیں تو چینل کو ویزٹ کرتے ہوئے چاہیے گا میرے چینل پر آپ کو بیپی گرس کے لیے بہت ہی پیار پیار سے فلوگ کی ڈیزائنس دہنے کو ملیں گے جو کہ مجھے امیدہ آپ کو ضرور سند آئیں گے اپنا بہت سارا حیار رکھے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا ملتی ہوں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ